اسلام علیکم ایک نئے ویلوگ میں خوش آمدید میرا نام کامران یوسف ہے عبیدہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹس مل سکیں اللہ اللہ کر کے جو عام انتخابات کے نتائج ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے وہ آ گئے ہیں اور کوئی پیسٹھ گھنٹے لگے الیکشن کمیشن اف پاکستان کو یہ تمام جو نتائج ہیں ان کا اعلان کرنے میں حالانکہ اب جو الیکشن قوانین میں ترمیم کی گئی تھی اس میں واضح طور پر لکھا گیا تھا کہ جب پولنگ ختم ہوگی تو اس کے نو گھنٹے تک جو الیکشن کمیشن اف پاکستان ہے وہ نتائج کا اعلان کر دے گی لیکن پشلی دفعہ آر ٹی ایس تھا اس دفعہ الیکشن منیجمنٹ سسٹم تھا جو بھی سسٹم ہو پاکستان میں لگتا ہے کہ کوئی بھی جو سسٹم ہے وہ کام نہیں کر رہا جو نمبر کی گیم ہے اگر آپ دیکھیں تو جو پاکستان تحریک انصاف ہے یا ان کے جو حمایت جافتہ امیدوار ہیں they are very much in the leads کوئی different باتیں ہو رہی ہیں ویسے تو ایک سو ایک آزاد امیدوار ہیں لیکن ان میں سے 93 کا بھی نمبر آ رہا ہے کوئی 97 کوئی 95 بھی کہہ رہے ہیں اور اس میں سے کچھ جو لوگ ہیں وہ جو پہلے پی ٹی آئی کے حمایت جافتہ نہیں تھے وہ آہ نون لیگ میں آہ شامل ہوئے ہیں تو نون لیگ کا جو نمبر ہے ابھی تک کا آہ می بھی اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے کمی بھی ہو سکتی ہے بہت سے آہ جو آہ ہلکے ہیں ان پر آہ اس وقت تنازہ بھی چل رہا ہے تو ان کا نمبر ہے آہ سیونٹی سکس اور اس کے بعد پیپلز پارٹی جو ہے وہ تیسرے نمبر پر ہے ان کے پاس ہیں چوون سیٹیں اب یہ جو نتائج سامنے آئے ہیں ایک تو سب سے آہ جو اہم بات کہ آہ خیال کئی ماں سے ملک کے اندر جو ایک سیاسی بے یقینی ہے سیاسی عدم استحقام ہیں اور اس کے نتیجے میں جو آہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال اتنی ابتر ہے آہ کم از کم آہ اس کو بریک لگ جائے گی اور آہ جیسے بھی آہ انتخابات ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں کم از کم آہ ایک ایسی حکومت آئے گی کہ جس کے نتیجے میں آہ پاکستان کے اندر ایک آہ سیاسی استحقام آئے گا لیکن اس کے برعکس ابھی تک کے جو نتائج ہیں جو حالات بتا رہے ہیں آہ کہ پاکستان آہ ایک آہ نئے بہران کی طرف بڑھ رہا ہے یعنی کہ آٹھ فروری سے پہلے اگر آہ صرف حالات خراب تھے تو آٹھ فروری کے بعد جو حالات ہیں وہ خراب ترین ہو گئے ہیں اب اس میں جو سب سے امپورٹن بات ہے کیونکہ ہم جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے رول طور پر دوزار اٹھارہ میں اگر عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے فیورٹ تھے کہ وہ آ کر حکومت بنائیں وہ وزریعظم بنے تو دو ہزار چوبیس میں یہ واضح ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے فیورٹ نواز چریف تھے پی ایم ایل این تھی اور اسٹیبلشمنٹ کی خواہش اس وقت بھی تھی ابھی بھی ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ حکومت بنائے لیکن جو نتائج سامنے آئے ہیں وہ کہ یہ واضح ہے کہ پی ٹی آئی کو باوجود اس کے کہ دیر کینیڈیٹس آر ان در لیڈ ان کو حکومت تو نہیں بنانے دی جائے گی لیکن جس بڑی تعداد میں ان کے امیدواروں کو کامیابی ملی ہے اور پھر کے پی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کمپلیٹلی انہوں نے سویپ کیا ہے اور یہ ایک غیر معمولی بات ہے کیونکہ خیبر پختون خواہ کے اندر عام طور پر ان کا مزاج رہا ہے کہ وہ کسی کو دوبارہ منتخب کم ہی کرتے ہیں مثلا ہم نے دیکھا کہ جب مشرف کا دور تھا تو ایک موقع کے اوپر جو مذہبی جماعتوں کا اتحاد ہے متحدہ مجلس عمل وہ اقتدار میں آئی اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ عبامی نیشنل پارٹی کے ہاتھ میں اقتدار گیا لیکن پھر اس کے بعد یہ دیکھنے میں آیا کہ جب یہ پی ٹی آئی کے اقتدار میں آئی خیبر پختون خواہ کے اندر تو تیسری مرتبہ لگتار ان کو کامیابی ملی ہے اور پہلے سے کہیں زیادہ ملی ہے تو کلیرلی جو تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک ہے جو ان کی سپورٹ ہے کے پی کے اندر وہ ہر آنے والے الیکشنز میں مزید اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے تو اوور آل اگر آپ دیکھیں تو جو ایک پریسپشن بھی ہے انٹرنیشنل میڈیا کو اگر آپ دیکھیں نیو جارک ٹائم سکائی نیوز پائنینشل ٹائمز وال سٹریٹ جنرل ان تمام جو اخبارات ہیں یا ان میڈیا آؤٹلٹس ہیں ان کی جو ہیڈ لائن ہیں وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک حیران کن اور ایک شاکنگ وکٹری ہے جو عمران خان ہیں اس وقت جیل کے اندر ہیں ان کی خلاف کئی مقدمات میں جو ان کے سزائیں سنائی گئی ہیں اور بنیاری طور پر یہ شکست ہے اسٹیبلشمنٹ کی پاکستان کی جو فوج ہے کیونکہ وہ اس طرح کا نتیجہ نہیں چاہتے تھے اور جاکنی طور پر جیسے میں نے کہا کہ اس وقت ان انتخابات سے پہلے جو اسٹیبلشمنٹ کی فیورٹ جماعت تھی وہ پاکستان مسلم لیگ نواز تھی اور خیال یہی کیا جا رہا تھا کہ کم از کم آہ ان کو اتنی جو سیٹیں مل جائیں گی آہ جس کے نتیجے میں آہ کچھ چھوٹی جماعتوں کے ساتھ مل کر وہ حکومت بنا لیں گے شاید ان کو پیپلز پارٹی آہ کی جماعت کی جو حمایت ہے اس کی ضرورت نہ پڑے اور جو پیپلز پارٹی ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھے لیکن آہ جس طریقے سے آہ نتائج سامنے آئے ہیں اور ابھی یہ واضح نہیں ہے ان فیکٹ جو خود آہ نواز شریف کی اپنی سیٹ ہے لاہور سے آہ اس کے بارے میں بھی کہا یاد آ رہا ہے کہ شاید آہ وہ آہ جو سیٹ ہے وہ نواز شریف خودیں وہ خود آہ وہاں سے ہار رہے ہیں کیونکہ کہا یہی جا رہا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد تحریک انصاف کی جو امیدوار جیل میں موجود ہیں آہ ان کو واضح برتری حاصل تھی لیکن سمہ اور دیادر آہ جب نتائج آئے تو اس میں نواز شریف کو جو ہے وہ کامیابی دی گئی ہے کچھ لوہوں کا یہ بھی خیال ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ نے ایک تیر سے دو شکار کیے ہیں عمران خان تو پہلے ہی سیاست سے آؤٹ ہیں ان کو ڈس کوالیفائی کیا گیا ہے اور آہ نواز شریف کو آہ اب اس طریقے سے ایک متنازہ جو الیکشن ہے وہ جتوا کر اور جو بعد میں اس کو کلہ دم بھی قرار دے دیا جائے تو یقینی طور پر آہ ان کے لیے تو جو میدان ہے آہ وہ ہو بڑا مشکل ہے اور دوسرا آئی تنگ کہ اگر تو آہ سمپل مجورٹی پی ایم ایل این کو مل جاتی تو پھر تو بڑا ایک سٹریٹ فارورڈ ایکویشن تھی کہ جو نواز شریف ہیں وہی آہ پاکستان کے وزریعظم بنتے چوتھی مرتبہ ریکارڈ پرائم منسٹر بنتے لیکن کیونکہ ایک واضح مینڈٹ نہیں ملا اور ایک کوئلیشن گورنمنٹ بننے جا رہی ہے تو ایسی صورت میں آہ یہ اب لگتا نہیں کہ نواز شریف جو ہیں وہ آہ پرائم منسٹر بنیں گے انفیک شہباز شریف کا نام چل رہا ہے بلکہ آہ ایک بات تو پی ایم ایل این کے اندر یہاں تک ہو رہی ہے یا ایون ان کے جو سپورٹرز ہیں کہ جس طرح کا مینڈٹ ملا ہے اور جو آہ تحریک امصاف نے کم بیک کیا ہے آہ باوجود جو بھی ان کے اوپر سختیاں کی گئیں عمران خان کو سزائیں دی گئیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن لانچ کیا گیا تو پی ایم ایل این کے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنی جو رہی کہی ساکھ ہے آہ اس کو بچانے کے لیے وہ اقتدار نہ لیں پنجاب میں بھلے وہ حکومت بنا لیں لیکن سینٹر میں چھوڑ دیں پی ٹی آئی کے اوپر اور یا پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر کہ وہ حکومت بنائیں لیکن آہ اس کے اندر ایک جو ایشو ہے اگر آہ جو پی ایم ایل این ہے بیک آؤٹ کرنا چاہے بھی تو لگتا ہے کہ وہ بیک آؤٹ نہیں کر پائے گی کیونکہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ چاہتی ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اور جو ایم کی ایم ہیں مل کر وہ ایک کوئلیشن گورنمنٹ بنائیں اور ان کے لیے شاید آہ اس آہ انڈیسٹینڈنگ سے پیچھے ہٹنا جو ہے وہ آہ ناممکن آہ ہوتا نظر آ رہا ہے لیکن ایک اس کے اندر ضرور آہ چیز ہو سکتی ہے کہ شاید پی ایم ایل این کے اندر یہ بات ہو رہی ہے کہ پنجاب کے اندر بے شک ہم اپنی گورنمنٹ بنائیں آہ کسی کو بھی چیف منسٹر لے آئیں لیکن آہ اگر ہم نے اپنی ایک فیس سیونگ کرنی ہے کہ بھلے ہم وفاق کے اندر آہ کوئلیشن گورنمنٹ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے بنائیں لیکن آہ اگر پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ آہ وزریعظم ان کا بلاول بھکت و زرداری اگر بننا چاہتے ہیں یا آصف علی زرداری کی خواہش ہے کہ وہ پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں تو ایک ویو ویدن آہ پی ایم ایل این جے ہے کہ ان کو ایسے کرنے دیا جائے اور وہ حوالہ دیتے ہیں کہ تحریک ادم اعتماد کے بعد جب عمران خان کو ہٹایا گیا تھا اور جب شہباز شریف پرائم منسٹر بنے تھے اور پیپلز پارٹی بھی دو کہ اس کا حصہ تھی لیکن تمام کا تمام ملبہ جو ہے جو کارکردگی آہ پی ڈی ایم کی رہی وہ پی ایم ایل این کے اوپر آ گیا وہ شہباز شریف کے اوپر آ گیا جو آہ پیپلز پارٹی تھی وہ آرام سے پتلی گلی سے نگل گئی اور جو انتخابات جو ہوئے اس میں اگر آہ ظاہر ہے کہ کم بیک تو کیا تحریک انصاف نے حیران کیا نتائج سے لیکن جو سب سے زیادہ فائدہ ہوا اس میں وہ تو پیپلز پارٹی کیا ہوا ہے نا صرف سندھ میں آہ تو ان کا سٹرونگ بیس رہا ہی ہے پنجاب کے اندر بھی انہوں نے بہتر پرفارم کیا ان کو پہلے سے زیادہ آہ جو نشستیں ہیں وہ ملی ہیں تو ایک نیو یہ پایا جاتا ہے کہ آہ گورنمنٹ بے شک بنا لیں لیکن جو فیس ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہونا چاہیے آہ کیونکہ جو اس وقت کے حالات ہیں آہ اس میں تو یہی نظر آ رہا ہے کہ آہ اتنی کمزور اگر حکومت ہوگی اور دوسرا جو سیویلین گورنمنٹ ہے جو گزشتہ تین چار سال کے جو حالات رہے ہیں ان کے لیے وہ سپیس بھی نہیں ہے اس طریقے سے آپریٹ کرنا جس طریقے کی انٹروسف نیس ہے آن پارٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ تو بہتر یہی ہے کہ آہ بے شک آہ کوالیشن گورنمنٹ کا حصہ بن جائیں کچھ وزارتیں لے لیں لیکن جو پرائم منسٹر شپ ہے اس کو وہ نہ لیں اب اس میں ایک اور جو کیچ ہے ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ شہباز شریف دیفنیٹلی وہ بننا چاہتے ہیں پرائم منسٹر تو دیکھنے والی بات ہے اور دوسرا کہ اسٹیبلشمنٹ کیا کہتی ہے کیا اسٹیبلشمنٹ بلاول بھٹو زرداری کو کہے گی کہ وہ پرائم منسٹر بنے یا آصف علی زرداری آہ بے شک جو بھی وہ کہیں تو ان کے ساتھ جو ایک جو امیج ہے ان کا جو امیج آہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے تو کیا وہ آہ ایکسیپٹیبل ہوں گے یہ تمام سوالات ہیں جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آہ پاکستان ایک بند گلی میں چلا گیا ہے اور پاکستان کو اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو مشکلات ہیں وہ یقینی طور پر بڑھ گئی ہیں اور جو تحریک انصاف کے سپورٹر ہیں آہ ان کو ایک شہ بھی ملی ہے کہ دیکھیں ہم ووٹ کی طاقت سے آہ جو ہم نے جتنی سختیاں اور سب کچھ برداشت کیا لیکن ہم کم بیک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دوکھے آہ اس خبر کو فیک نیوز قرار دیا گیا کہ جو چیرمنٹ جوائنٹ چیف سف سٹاف کمیٹی ہیں جب یہ آہ غیر معمولی اور غیر متوقع نتائج آئے تو انہوں نے مبینہ طور پر جو تحریک انصاف کے چیرمنٹ عمران خان ان کے ساتھ اڈیالا جیل میں جا کر ملاقات کی اور کوئی دیل کرنے کی کوشش کی لیکن آہ ان تمام آہ جو آہ خبروں کو یا افواہوں کو سختی سے تردید کی آہ جو متعلقہ ادارے ہیں اور ان کا کہنا تھا کہ آہ جو چیرمنٹ جوائنٹ چیف سف سٹاف کمیٹی ہیں جنہوں سائر شمشاد مرزا وہ تو پاکستان میں ہیں ہی نہیں وہ سعودی عرب کے دورے پر ہیں بٹ نیور دلیس آہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آہ جو پی ٹی آئی ہیں یا ان کے جو سپورٹرز ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ جو کامیابی ان کو یہ غیر معمولی ملی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ آہ امران خان کو اپروچ کریں اور آہ کوئی وے آوٹ نکالنے کی کوشش کریں لیکن آہ جو آہ میری اپنی سنس ہے جو میری اپنی معلومات ہے آہ بلکل بھی اسٹیبلشمنٹ آہ اس وقت آہ کوئی بھی اس طرح کا یو ٹرن لینے کے موڈ میں نہیں ہے اور آہ حد تل امکان جو کوشش ہے وہ یہی ہے کہ آہ کوئیلیشن گورنمنٹ بنے اور اس کوئیلیشن گورنمنٹ کو لیڈ پی ایم 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 کرے پیپلز پارٹی ہو اور جو پی ڈی ایم میں باقی جو جماعتیں تھی وہ موجود ہوں اور آہ یہ مل کر آہ جو مشکل فیصلے آہ کرنے ہیں وہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ہوں پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہوں ان کو کریں بٹ نیور دلیس آہ یہ جو نتائج ہیں یقینی طور پر غیر متوقع ہیں اور جو بھی پلان آہ پی ایم ایل ایم نے یا جو اسٹیبلشمنٹ نے بنایا تھا آہ بلکل آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ پلان جو ہے وہ چوپٹ ہو گیا ہے اور یقینی طور پر آہ اگر اس طرح کی کمزور گورنمنٹ ہوگی اور اگر آپ کوالیشن گورنمنٹ بنائیں گے تو ہر جو چھوٹی خاص کر کے جماعتیں ہیں وہ اپنا حصہ مانگنے کی کوشش کرتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کنسیشنز لینے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک ایسے موقع کے اوپر جب آپ کو جو آہ پولیٹیکل ٹرانزیشن ہے وہ جلدی جلدی چاہیے تھی آہ اگر آئیڈل سرکمسٹانسز تو یہی تھے کہ آہ انتخابات کو تین دن دھو چکے ہیں اور آج ہمیں پتا ہوتا ہے کہ فرائی منسٹر ان ویٹنگ کون ہے تاکہ آہ جلدی وہ آہ اقتدار میں آتے اور جو آہ کام کرنے والے ہیں ان کو شروع کر دیتے لیکن اب جو حالات بتا رہے ہیں ایک طرف آہ کئی جو انتخابی نتائج ہیں پی ایم ایل پی ٹی آئی نے ان کو چیلنج کیا ہے اور دوسری طرف آہ پھر یہ جو آہ کوالیشن کربنٹ بنانے والی بات ہے اس کو آہ ایک فریم ورک پہ اگری کرنا اتفاق رائے پیدا کرنا اس میں بہت ٹائم لگ سکتا ہے اب کل دیکھنے والی بات ہے کم از کم جو آہ پیر کے روز جب سٹاک مارکٹ اوپن ہوگی جب مارکٹس اوپن ہوگی تو پاکستان کے جو عام انتخابات ہیں آہ اس پر ان کا کیا رد عمل آتا ہے بظاہر تو یہ واضح ہے کہ کوئی آہ پوزیٹیو رد عمل سامنے نہیں آئے گا کیونکہ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ آہ جو نتائج سامنے آئے ہیں اگر توقع کی جا رہی تھی کہ شاید پاکستان کے اندر کوئی ایک پولٹیکل سٹیبلیٹی آ جائے ہم شاید ایک مزید بڑے بہران کی طرف جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں اور وہ ریفلیکشن جو ہے کل جب سٹاک مارکٹ اور باقی مارکٹس اوپن ہوں گی تو اس میں ہمیں نظر آئیں گی تو دیکھتے ہیں لوگ تو بات کر رہے ہیں کبھی جی وہ نیشنل ریکنسلییشن کی اور آٹ آف باکس سلوشن کی آہ آئیڈیالی یہ باتیں تو بہت اچھی لگتی ہیں بہت مجھے کم از کم اس وقت ایسے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے کہ کسی بھی طرف سے آہ کوئی اس طرح کی کنسیشن آہ آئے گی اینڈ امپورٹنٹلی آئی ٹھنک آہ جو عمران خان ہے آہ آئی بلیف گیون یو نو ہس پرسنیلٹی کہ جو ان کو آہ لوگوں نے سپورٹ کیا ہے باوجود تمام ریسٹرکشنز کے آہ ان کے امیدواروں کو انہوں نے منتخب کیا ہے تو عمران خان تو پہلے سے زیادہ آئی ٹھنک آہ کھل کر آئیں گے اور وہ سمجھیں گے کہ جو ان کی سٹیٹیجی تھی آہ وہ کامیاب رہی ہے اور اگر آہ اس سے پہلے کوئی امکان تھا کہ شاید اپنے آہ اپنے جو روئیے میں کوئی لچک دکھائیں مجھے لگتا ہے کہ آٹھ فروری کے جو انتخابات ہیں آہ وہ جو نتائج سامنے آئے ہیں اس کے بعد عمران پہلے سے کہیں زیادہ ان کو جو موقف ہے وہ سخت ہو جائے گا بہرحال آج کے وی لوگ سے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ